سلام علیکم لاہر ریوز کے ساتھ میں ہم سہدیش سلیم ہڈنے سب جان شک کے تفصیلات شامل کریں گے سب سے پہلے خبر نے گیا آپ کو عوام پر پیکٹر بام گرانے کی تیاری ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انیس روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز پیٹرل کی قیمت میں تیرانسی روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز نئی قیمتوں کے اطلاق سولہ اپرل سے ہوگا تفصیلات عبدالقادر بتائیں گے جی عبدالقادر بلکل پٹرولیم اصنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ورکنگ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس میں پٹرولیم ریجن کو ارسال کر دی گئی اوگرہ نے پٹرولیم لیوی اور جی ایسٹی کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ شرعہ کی بنیاد پر ورکنگ تیار کی گئی ہے جس میں پہلی ورکنگ کے مطابق ٹیکسیس کی مجودہ شرعہ کے مطابق ہائی سپی بیزل کی قیمت میں 51 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ پٹرولیم لیوی اور جی ایسٹی کی مجودہ شرعہ کے مطابق پٹرول کی قیمت میں 21 روپے 30 پیسے سی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے اور جو اوگرہ کی جانب سے دوسری ورکنگ تیار کی گئی ہے اس میں لیوی جو ہے 30 روپے اور جی ایسٹی 17 فیصد کر کے تیار کی گئی ورکنگ کے مطابق ہائی سپی بیزل کی قیمت میں 119 روپے سی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے پٹرول کی قیمت میں 83 روپے 50 پیسے سی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے میٹی کے تیل کی قیمت میں 77 روپے 56 پیسے اضافے کی تجویز دی گئی ہے دوسری ورکنگ کے تحت لائی سپی بیزل کی قیمت جو ہے ستتر اٹھائے اکتیس پیسے سی لیٹر مہنگا کرنے کی تجلید دی گیا ذاتے کی حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اپریل سے ہوگا اور نئی قیمتیں جو ہیں وہ آئندہ پندرہ روز کے لیے نافذ العمل ہوں گی اب جو ورکنگ ہے وہ پٹولیوم ویجن کو ارسال کر دی گئی ہے اوگرہ کی جانب سے اور حتمی فیصلہ جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کریں گے کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق سولہ اپریل سے کر دیا جائے گا بہت شکریہ آپ کا عبدالقادر